ویلکاپ بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایسا ہی سیدہ شمسہ شاہ ویلکاپ بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ویلوک تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو فوڈ سٹریٹ ایک نظر آ رہی ہے اور آج میں کہاں پہ ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی میں کہاں پہ ہوں اسے پہلے آپ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھی شیئر بھی کر دیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ٹکے بنے میں لیک پیس اور سب سے پہلے میں اس کی میری میریشن آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چیزیں یہ گھر میں تیار کرتے ہیں یہ ہے جی لیک پیس اور اس کو ایسے کٹ لگائی ہوئے یہ دیکھیں انجھواری یہ تاکہ مسالہ اس کے اندر جزد ہو جائے یہ ایک کمپلیٹ کمیرشل ریسیپی ہے اور یہ مسالے ہیں اور یہ ہمارے جو ہیں یہ ہی بتائیں گے کہ یہ کیسے میری میٹ کیے جاتے ہیں اور یہ مسالوں کی کیا کیا نام ہے اچھا جی یہ ہے ٹکہ مسالہ اور یہ کیا ہے سرخ مرچ ہے حلدی ہے اور فوڈ کلر ہے اجوائن زیرا مکس سوکھی دنیا اور یہ ایک سیکرٹ ہے تو یہ ہے جی مسالے اب اس کو کیا جائے گا میری نیٹ اس چکن کے ساتھ دنی اور آئلس میں جائے گا تو ابھی ہم آپ کو میری نیٹ کا طریقہ دکھاتے ہیں اور ادرک لسن بھی شاید اس میں جائے گا اور ادرک لسن کا پیشن یہ ہے جی اب مرینیشن اس میں ہم میری نیٹ کریں گے دھئی ڈالا اس میں مسالے تو میں نے بتا دیتے ہیں اٹھ کے جی میں تقریباً دو سو گرام دھئی ڈالنا ہے اور ادرک اور لسن کا پیشن ڈالنا ہے اور اس میں تھوڑا سا سرکا شامل کر لینا ہے یہ ٹکے اور لیک پیشن کتنے زیادہ ہیں اس کو اچھا سا نکس کرنے پہلے تو اب یہاں دیکھیں اس میں لیک پیسیز دکھے ڈال دیئے گئے ہیں اور اب یہ میرینیٹ ہو رہے ہیں مسالہ صحیح طرح لگائے جاتا ہے تاکہ جو کٹ کیے ہوئے ہیں لیک پیسیز کو تو اس کے اندر مسالہ چلا جائے یہ کتنا خوبصورت کلر ہے اچھے سے اس کو سیٹ کر لیں آپ تاکہ اس کے اندر سارا مسالہ چلا جائے تو اس کو کتنی دیر تک آپ میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اس کو بس مسالہ لگا کہ آپ نے دو گھنٹے کے لیے آپ نے ڈی فریزر میں رہ دینا ہے اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد چلا آپ اس کو پھر تیار کریں اب ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے یہ تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ جی آپ نے میرینیشن دیکھ لی ہے اور ابھی ہم آگے ہیں یہاں منگلہ فوڈ سٹریٹ جو کہ منگلہ میں ہے میٹو کے بلکل پاس ہے منگلہ کینٹ پالی سائٹ پہ نہیں ہے یہ منگلہ ہیملیٹ اینڈ منگلہ کالونی کے ساتھ ہے اور یہاں پہ بڑی جو ہے نا مزہ دار سی فوڈ سٹالز لگے ہوئے ہیں سٹریٹ بنی ہوئے پوری اور یہاں پہ ہی یہ شاپ ہے گریل یہ یہاں پہ فیملی حال ہے یہاں پہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو موہ چھپا کے بیٹھی ہوئی ہیں کھانے کے ٹائم میں اکثر جو ہے نا ایسے عورتیں موہ چھپا کے بیٹھ جاتی ہیں اور یہ ہے جی ایک اومیل سادک کے بابا کا ٹیک وی اور یہ کیا ہے اسی لگایا بھائی اسی میں کھول رہا ہے اچھا اچھا یہ شیدھے لگا لگا ہوا تھا نا بہترین ہے اور یہ فیملی حال ہے اور یہ سائد پہ جو ہے کیجن مگیر آپ ابھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ساری تو یہ ہے جی دوسرا آپ کو ابھی فیملی حال دکھایا ہے اور یہاں پہ جو لوگ آکے بیٹھتے ہیں یہ وہ ایڈیا ہے سارا اور یہ باہر میں آپ کو سٹریٹ پود دکھا رہی ہوں یہ نہر کے کنارے پہ ہے اور لوگ یہاں بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ میں آپ کو اگین سے فوڈ سٹریٹ دکھا رہی ہوں منگلا فوڈ سٹریٹ اور یہاں پہ ہی میرے بائی کا یہ ٹیک وی ہے جس کا نام ہے فلیم گریلد اور یہاں پہ بابی کیو ٹکے لیگ پیسز سیخ کباب اور ٹکہ بوٹی وغیرہ فرائیڈ چکن چپس ہوتے ہیں کافی زیادہ ان کا مینیو ہے میں تو سارا دیکھ نہیں سکی لیکن کافی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں بابی کیو سپیشلی یہاں کا جو فیمس ہے وہ ہے یہاں کیا جو بابی کیو ہے ٹکہ بوٹی اور یہاں کے سیخ کباب اور آج ہم یہاں آئے ہیں اور ایکچلی میں کرونا ٹائم میں باہر نے یہ شاپ بند کر دی تھی اپنی اور آج جب میں ابھی پاکستان آئی ہوں تو انہوں نے دوبارہ سے کھولی ہے اور ایکچلی اب تو میرے جانے کے دن ہیں اور ابھی انہوں نے کھولی اور آج مجھے یہاں پہ بلایا ہے کہ آئیں اور یہاں ان کا ٹیسٹ کریں میں نے سنا تو بہت زیادہ ہے کہ ان کی شاپ کا جو ہے ٹکہ بوٹی لیک پیسز بہت مزے کے ہوتے ہیں تو آج ہم ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہیں یہاں پہ مریم اپنا مو چھپا رہی ہے اور میرے کیمرے نے یہ کیپچر کر دیا ہے اور میں فیزا کو بھی دیکھ رہی ہوں کتنی دیر ہے ابھی تک آپ کی بلاگ بن رہا ہے ہم کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں بیس منٹ بیس منٹ دس منٹ ہوگی ہے بیس منٹ دس ہوگی ہے بیس اور ترٹی یہ کیسے بیس ہوئے ترٹی جو بیس آپ بیس 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 اگام کرنے بیس 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 زم nails بیس اور بس ابھی ہم نے آرڈر دے دیا ہے کھانے کا اور انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے دکھے سی کباب اور لگ پیسیز بن کے آ جائیں اور ہم کھار لیں اور دیکھیں جے کتنے مزے کا لگ رہا ہے اور ابھی آپ کو کھا کے دکھا دیکھا دیکھیں کہ کیسا ہے ہم لڑکیوں یہاں پہ انتظار کر رہی ہیں نکاب کر لے آپ یہ نکاب کر لے آپ یہ نکاب والی ہاتین ہے اور ہم نے کھا کے دکھا ہے تو یہ میرا ہیر سٹائل ہے جو کہ جو کہ ان بائی نے بنایا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے کھونے نیکس ویلوگ بہت دے مزے کانے والا ہے آپ نے یہ نیکس ویلوگ میں دیکھنا ہے کہ یہ ہیر سٹائل ہم نے کیوں بلایا ہم کہاں چاہتے ہیں تو جی بس ہمارا آل موسٹ کھانا ویڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ بائی نے کھک رکھا ہوا ہے جو کہ یہ گیل ویارہ سب کچھ کرتا ہے اور پہلے سے پہلے ایک اور تھا بھی یہ ہے اور بٹ جو ٹیسٹ ہے وہ میشہ سیم ہوتا ہے کیونکہ بائی جو ہونے سالہ خود لگا دیں کیونکہ یہ سیکرٹ ریسیپی ہے کمرشل ریسیپی ہے جو کہ اب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے میں نے خود بھی لے لی ہے اور جو تندوری مسالہ ہے یہ خود بناتے ہیں ہوتا یہ بیسک ویسا ہی ہے جیسا ہمیں بزار سے نیشنل ان شان کا ملتا ہے بھی کوئی ویسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ گھر میں تیار کرتے ہیں تو اس لئے میں نے ان سے لے لیا ہے اور اب ہم بنائیں گے جا کے جرمنی اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہی جو تکے ہیں ہم اگر گھر میں بنائیں تو اس کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بس یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا کھانا آ گیا ہے اور ہم اس کو کھاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو جی اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو اور اس فلیم گرل ٹیک وے پہ ضرور آئیں جو کہ منگلا سٹریٹ فوڈ پہ ہے تو بس یہاں تاکی تھا میرا آج کا ویلوگ ملیں گے نیچسٹ ویلوگ می اللہ حافظ